ایک برتبہ پھر اپنی زبانوں کو موتر کریں صلوات سے اللہ علیہ وآلہی طیبین توحرین المعصومین والمظلومین مبعد فقد کال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقول الحق وعظتک السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہم لا الہ الا شاہد اللہ انہم لا الہ الا وحوظ الملائکات وعول الالم قائم بالقس براند صلوات سب سے پہلے عظیم اللہ کی عظیم بارگاہ میں عظیم دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں مالکان زکر بندگان زکر کا وارثان زکر کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مجدود فرمائیں مالک جو بیمار ہے شفائی کربلا کا صدقہ اسے صدقہ کامل آتا فرما اس کے پاس اولاد نہیں اسے جنابی علیہ السکر کے جولے کا صدقہ اولاد انگینہ آتا فرما قبر کی بہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرما محشر کی بہلی گھڑی ہو شفاعت شبین نصیب فرما ماں و بہنوں کے پردے سلامت فرما آقے دو جہان سلطان زمان رہبر دران وارث قینات حضرت سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں جلد از جلد تاجین فرما دوائیں قبولیہ تک بجائیں سہارہ درود کلیں اور با آواز بلند سلوات پڑیں مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ خدا کو وحدہ غور لا شریک مانتے ہیں وہ خدا کو بمثل و بمثال مانتے ہیں وہ خدا کو خالق کون و مقام مانتے ہیں وہ خدا کو مالک دو جہان مانتے ہیں بے شک وہ اللہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بھی خلق کیا بے شک وہ اللہ ہے جو مرتضی کا بھی خالق ہے ہم شیعہ اور ہمارا عقید تو ہی کسی سے ڈکا چپانے ہیں ہم بھی اللہ کی فہدانیت کے قائل ہیں اللہ کے فہد ہونے کے قائل ہیں ہم جب مانتے اور سمجھتے ہیں یہ عبادت اور سجدہ صرف خدا کو ہے پر بعد اس خدا جس حسنی کو موت پر سمجھا جاتا ہے وہ حسنی میرے نبی کی ذات ہے یہی وہ ذات ہے درود پڑھو تو نبی پہ سلام کرو تو نبی کو عزت کرو تو نبی کی احترام کرو تو نبی کا نبی کی زندگی سمجھو نبی کی بندگی میں رہو عجات رسول سے مانگو لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی خدا سے بڑھ جائے پر بعد اس رسول نبی کا پغیزہ خاندان جن پہ درود بھی ہے جن پہ سلام بھی ہے جن پہ درود نہ پڑھیں تو خدا نماز قبول نکلتا رزق مانگو تو اہل بیعت سے اولاد مانگو تو اہل بیعت سے اولاد مانگو تو اہل بیعت سے مجلسیں سجاؤ تو اہل بیعت کے نام کی مجلسیں کرواؤ تو اہل بیعت کے نام کی لیکن کبھی بھی اہل بیعت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیعت رسول سے بڑھ جائے بعد اس اہل بیعت عزت صحابہ کی کرو بچوں کے نام صحابہ پر رکھو صحابہ کی پیروی کرو نبی کے وفادار صحابہ سے جان گربان کرو بچوں کے نام صحابہ پر رکھو لیکن کبھی بھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابی اہلِ بیت ہے بھر جائے وہ ہاتھ سلامت رہے جو اٹھ گئے ہیں زندہ رہے سلامت رہے آپ کا بولنے میرے لئے پائز شرف ہے آپ کو کیا کہنے میں ایک بہترین فارمولا پیش کر رہوں گی اس سے بہتر اتحاد بین المسلمین کا فارمولا نہیں ہے خدا کو خالق سمجھو خدا کو مالک سمجھو خدا کو خائر الرازقین سمجھو خدا کو آسان الخالقین سمجھو خدا کو جتنا مان سکتے مانو لیکن کبھی بھی خدا کو اتنا نہ مانو کہ خدا اللہ سے بڑھ جائے اللہ کو کبھی ایسا نہ مانو کہ خدا نبی سے گھڑ جائے نبی سے افضل اللہ اہلِ بیت سے افضل نبی صحابہ سے بہتر اہلِ بیت اللہ نبی اہلِ بیت صحابہ اللہ نبی اہلِ بیت صحابہ عبادت اللہ کی دین نبی کا محبت اہلِ بیت تھے پیار صحابہ سے اللہ نبی اہلِ بیت صحابہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی جگڑے ختم ہو جائیں گے میرے ملک میں فرقہ واریت ختم ہو جائیں گی اگر سارے مسلمان اس فارمولے پر ہمڑکا لیں تو ہم شیعہ آپ کو گلے لگانے کے لئے تیار ہیں اللہ نبی اہلِ بیت صحابہ جس کا جہاں حق بندہ ہے اسے اس حق میں مانو جس کی جہاں جگہ بندی ہے اسے اس جگہ میں مانو اگر تو کہے کہ میں ایک ہی تصویر میں میں یہ چارہ تو یہ ایک ہی جگہ دکھا دوں تو مسجد اللہ کے تھی سجدے میں نبی تھے پشتبے اہلِ بیت تھے پیچھے صحابہ تھے